آزادی کے بعد سے بھارت کی ایک چھوی ایسی بھی رہی جو ویدیشوں سے مانویے مدد مانگتا تھا، اناج مانگتا تھا، کرجا مانگتا تھا، ہتیار بھی مانگتا تھا۔ بیٹے کچھ سالوں میں وہ تصویر اب بدلی ہے۔ اب ہم باقی دیشوں کو مانویے مدد کر رہے ہیں۔ ڈیفینس ایکسپورٹ میں ہم نے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ کورونا سنکٹ پہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے دنیا کے بہت دیشوں کی مدد کی۔ یہ چھوی بدلنا بھی کتنا ضروری تھا۔ چھوی بدلنے کے لیے میں دیش نہیں چلا تھا۔ میں میرے دیش کے کلیان کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرا جیون سمرپیت ہے۔ میرے دیش کے سامانے مانوی کی جندگی بڑھ لے۔ سب میرے دیش کے ease of life ہو، ease of business ہو۔ تو میرے دیش کی چھوی اپنے آپ بنے گی۔ تو میں کوئی یہ کلر پینٹ لے کر دیش کی چھوی بنانے کے لیے پچھ میں نہیں ہوں۔ اب یہ کیا بھارت میں پاس سوسادنوں کی کمی تھی؟ کیا بھارت کے سامرسی کی کمی تھی؟ کیا بھارت میں ٹیلینٹ کی کمی تھی؟ یہ سب کچھ میں تو نے آج بودھی آنے کے بعد تھوڑا آیا ہے۔ یہ دیش کے بعد سب کچھ تھا۔ لیکن ہم نے اس کو توجہ نہیں دی۔ ہم گلاہتمی کی مانسطہ میں اتنے دبے رہے کہ کوئی کہیں تو مارا بُرا ہے تو ہم مان لیتے ہاں۔ کبھی تو گھرک کرنا سکھوں۔ جب آپ اپنی چیزوں پر گھرک کرنا سکھو گے تو پھر کرے لگے گا کہ میں گھرک تو کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی سپسٹرنس بھی ہو تو بھی سپسٹرنس آجاتا ہے۔ پھر سہاز بھی آجاتا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بدلنا چاہتا تھا۔ اور پھر ان کے سامنے لوگ کچھ آپ کو موڈل بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ آپ کو ایک کر کے دینا پڑتا ہے۔ تو دنیا کو بھروسہ ہوتا ہے۔ جب چندریان کی سپلتہ ملتی ہے۔ تو دنیا کہتی ہے کہ سپیس سکتی میں اب آپ بھارو کو سوکار کرنا ہی ہوگا آپ کو۔ کوبیڑ ویکسین۔ دنیا کو چنٹا تھی کہ اتنے بڑا دیش دنیا کے لیے سنکٹ بن جائے گا۔ یہ ہی دیش سنکٹ تو نہ بنا دیش کو بھی سمجھنا دنیا کو سوالی۔ تو یہ بھارت کے لیے گھر بھی کی بات ہے۔